ہمارے یوٹیوب چینل تارک سیفی سیفی کو لائک اینڈ سبسرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہلے پورٹ سکے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت ان کا اصل نام ہے شیخ شرف الدین اور ان کو بو علی شاں قلندر کہتے ہیں بو علی شاں قلندر کہنے کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ کے صیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے تیس یا چھتیس سال دریاں میں کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے جب آپ عبادت کرتے تھے تو مچنیاں آپ کا گوشت دکھاتی بہت عبادت و ریاضت کی بڑی محنت کی جنگل و بیابان میں دریاوں میں پہاڑوں ہیں ایک دن اللہ کی طرف سے ندائی شرف الدین کیا مانتا ہے مان لے کیا مانتا ہے مان لے تو انہوں نے کہا کہ مجھے علی جیسا کر دے انہوں نے کہا کہ مجھے علی جیسا کر دے ندائی علی جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتے علی جیسا تجھے کر دوں عبادت کی بنیاد پر علی جیسا تو کیسے ہو سکتے علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تیرے زمانے میں کوئی نہیں ہو سکتے تو کافر اس کے سوا مانگ کہا ٹھیک ہے علی نہیں بناتا تو میرے اندر علی کی خوشبو پیدا کر دے بو علی بو کہتے ہیں خوشبو کو میرے اندر بو علی پیدا کر دے علی کی خوشبو پیدا کہاں یہ دیا ہے یہ عطا کیا پھر اس کے بعد آپ کو لوگ اصل نام بھول کر بو علی شاہ کلندر کہنے لگے بو بو مطلب خوشبو بو علی شاہ علی کی بو پھر وہ بہت بڑے عاشق رسول اور بڑے مجذوب ہوئے اور بڑی کرامت ہے ان کی اب اس طرف جائیں بھی تو پھر پورا وقت جاتا ہے لیکن ہے بڑے زبرتس پسر اور ان کی نیاز جو ہوتی ہے وہ بہت مجرب ہے اگر کسی کوئی کام اٹک جائے تو بو علی شاہ کلندر کی نظر مانے اور ان کی فاتحہ دلائیں بہت جلدی کام ہوتا ہے بڑے بزرگیں اور بہت بڑے عاشق رسول گزریں پانی پت میں ان کا مزار ہے بو علی شاہ کلندر رہتے لالے ان کے پاس جو بھی مدینہ منورہ سے جاتا تھا مدینہ تیبہ سے جو لوٹ کر جاتا تھا سلام کرتا تھا تو بو علی شاہ کلندر اس کے پیر چھومتے تھے آنے والا عام آدمیوں کوئی ہو آپ اس کے پیر چھومتے تھے ہاتھ چھومتے تھے اس کی آنکھیں چھومتے تھے اور کہتے تھے وہ پیر میں کیوں نہ چھوموں جو میرے یار کی زمین سے لگ کر آرہے ہیں وہ ہاں کیوں نہ چھوموں جو میرے محبوب کی زمین کو چھو کر آرہے ہیں وہ آنکھیں کیوں نہ چھوموں جو میرے محبوب کا روزہ دیکھ کر آرہے ہیں بڑے عاشق رسول زبردست عاشق رسول حضرت سابر پاک کا جو دور ہے وہی دور ان کا دور سابر پاک کا اختتامی اینڈ دور تھا اور اس وقت ان کی آغاز کا دور تھا وہی دور کے بزرگ ہیں حضرت محبوب الائی کے معاصرین میں سے یعنی نظام الدین اولیاء سابر پاک شمس الدین ترک پانی پتین سب کی ہم اصرد ہیں حضرت ابو علی شاہ کلندر اور بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ مولا علی سے ڈائریکٹ مرید ہو گئے ہیں مولا کائنات نے مولا پاک نے عالم روحانیت میں ان کو ڈائریکٹ مرید کیا ہے بڑے بزرگ ہیں زبان میری رکنا نہیں چاہتی کہ میں اس پر رکوں میں چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی سامنے آ جائے لیکن پھر تفسیر رہ جائے تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پیر چھومتے ہاتھ چھومتے آنکھ چھومتے کہ مدینہ شریف سے کوئی آئے مدینہ شریف سے کوئی آئے تو ان کا ایک خاص مرید تھا خادم بھی تھا وہ دیکھتا تو رشت کرتا یار جو مدینہ منورہ سے آتے ہیں تو حضرت ان کا کتنا احترام کرتے ہیں کتنی تعظیم کرتے ہیں اگر میں بھی مدینہ شریف جاؤں تو پھر جب آؤں گا تو میں تو اتنا قریبی مرید ہوں میری کتنی تعظیم کریں گے کتنا احترام کریں گے تو ایک دن اس نے کہا کہ حضور میں مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں فرمایا نہیں بیٹا ابھی تو اس قابل نہیں ہو دیکھو یہ عاشقوں کا اللہ والوں کا اپنا مزاج انداز ہے پھر کچھ دنوں بعد کہا حضور جاؤں فرمایا ابھی میں ابھی کچھ اس قابل نہیں ہو پھر وہ پوچھتا ہی رہا ایک دن حضرت نے وہ میں ٹھیک ہے بیٹا جا لیکن دیکھ وہاں کا عدب کرنا مدینہ منورہ کی سب سے بڑی عبادت مدینہ منورہ کی سب سے بڑی عبادت کوئی کہتا ہے چالیس نمازِ مسجد نبی میں مسجدِ قبعہ میں دورے کا تمرا سب اپنی جگہ سئی ہے سر آنکھوں پر ہیں ریاض الجنہ میں نمازیں سب اپنی جگہ سئی ہے بار بار حضور کی بارگاہ میں سلام اپنی جگہ سب سئی ہے بڑی عظیم عبادت ہے لیکن مدینہ پانک کی سب سے بڑی عبادت اگر کوئی چیز ہے تو وہاں کا عدب ہے جو عدب کر لیا بہت بڑی بات ہے عدب نہ کر سکا ناکام ہو کر آئے امتحان میں تا ناکام ہو گئے تو عزدبو علی شاہ کلندن نے فرمایا بیٹا بہت عدب کرنا بیٹا بیٹا تیرے پیر جیسے لوگ وہاں کی گلیوں میں کتوں کی طرح پھرتے ہیں وہاں کی گلیوں میں وہاں کی گلیوں کے کتے بہتر ہیں بیٹا ایسی گلیاں ہیں وہ تو بڑی عظیم گلیاں ہیں بیٹا اللہ اکبر تو بڑی نصیت کی عدب کرنا اعترام کرنا جلدی بھاگ دوڑ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا وہ نے بہت سمجھایا بیٹا خیال کرنا اس سے بڑی بارگاہ نہیں ہے کوئی دنیا میں سب سے بڑی بارگاہ وہی ہے بہرحال پھر وہ گئے حج کے لئے پھر عمرہ کیا جو سب کرنا تک کیا اور پھر مدینہ شریف گئے پھر جب مدینہ منورہ سے واپس آئے تو ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات تھی اب میں پیر صاحب کے پاچھ جاؤں گا تو میرے بھی آنکھیں چومی جائے گی میرے بھی ہاتھ چومی جائیں گے میرے بھی پیر چومی جائیں گے سب لیکن جب گئے تو حضرت نے توجہ ہی نہیں کیا سلام کیا مو پھیر لیا ادھر سے آئے مو پھیر لیا ادھر سے آئے مو پھیر لیا حضور کیا گلتی ہوئے مجھ سے فرمہ تو سوچ کیا گلتی ہوئے مدینہ تیبہ گیا تھا محبوب کے شہر میں اور کہتا ہے کیا گلتی ہوئے تو خود سوچ حضور کوئی بھی گلتی نہیں ہوئی حضور کوئی بھی گلتی نہیں فرمہ گوھر کر حضور یاد نہیں آتا فرمایا ایک دن تو حضور کی مسجد سے باہر نکلا ہاں نکلا دیوار کے سائے میں ایک کتہ بیٹھا ہوا تھا ہاں بیٹھا ہوا تھا تو نے سوچا کہ یہ مسجد نبی کے دیوار کے سائے میں کتہ کیسے بیٹھا ہے تو نے ایک ڈنڈا اٹھا کے اس کو مارا تھا ہاں مارا تھا اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو ڈنڈے کا سر پیٹھ پڑ تھا حضور یہ کیا ہے فرمایا وہ کوئی کتہ نہیں تھا وہ تیرا پیر تھا ابو علی شاہ کلندر جو تجھے اس شکل میں نظر آ گیا وہ کوئی کتہ نہیں تھا وہ تجھے اس شکل میں نظر آ گیا امام اہل سنت اس کو یوں بیان کرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار فرتے وہ سوے لالہ زار فرتے تیرے دن اے بہار فرتے حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ آج بھی حضور علیہ السلام تو وہ تصدیم جسے چاہتے ہیں عالم بیداری میں اپنا دیدار کرا دے عالم بیداری میں بس عقیدت محبت چاہت ہونی چاہیے جیسے عاشق جاتے ہیں ابھی چند سال پہلے کی بات ہے ایک خاتم نابینا گئی سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور از کی آنکھا مجھے آنکھیں چاہیے اس کی آنکھیں روشن ہوگی کئی اخبارات نے ہمارے مالے گاہ کے بھی کئی اخبارات نے لکھا تھا اور بھی اسی طریقے کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں